الحمدللہ الحی القیوم الذي قامت بعمره وعدله السماوات والارض وهو على كل شيء قدیر لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له لا شریک له في ربوبیته وعلوحیته واسمائه وصفاته ليسک مثله شیئن وهو السمیع البصیر سب تعریف اللہ کے لئے ہے جو زندہ اور قائم ہے وہ ذات جس کے حکم اور عدل سے آسمان و زمین قائم ہے اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کے ربوبیت اس کے علوہیت یعنی اس کے رب ہونے اس کے الہ ہونے اور اس کے اسماو وصفات میں اس کا کوئی شریک نہیں اس کے مثل کوئی چیز نہیں اور وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما سلیتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید آج ہم بیماری سے شفاقی دعائیں پارٹ ٹو کریں گے اس سلسلے میں آج کی آیت میں ارشاد باری طالع ہے جو مسیبت بھی تمہیں زمین میں اور تمہاری جانوں میں پہنچتی ہے وہ ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے اس سے پہلے کہ ہم اسے پیدا کریں بے شک یہ اللہ پر بہت آسان ہے تاکہ تم افسوس نہ کرو اس پر جو تم سے کھو جائے اور تم نہ اتراؤ اس پر جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اور اللہ کسی خود پسند بہت فخر جتانے والے کو پسند نہیں کرتا اس آیت میں اللہ سبحانو تعالیٰ اپنی قدرت کی خبر دے رہا ہے کہ جس طرح اس نے اپنی مخلوقات کی پیدائی سے پہلے ہی اپنی مخلوق کی تقدیر مقرر کی تھی وہ پہلے سے ہی جانتا ہے کہ اس دنیا میں کیا ہونے والا ہے زمین پر یا انسانوں پر کیا مسیبت آنے والی ہے ہم نہیں جانتے لیکن وہ جانتا ہے یہ اس کے علم ہے اور اس کا یہ علم لوح محفوظ میں لکھا ہوا بھی ہے یعنی صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہی وہ علم نہیں بلکہ پوری طرح ریکارڈڈ ہے یہ کام اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے کہ وہ یہ جان لے کہ جو وہ پیدا کرنے جا رہا ہے وہ کس کس طرح فنکشن کرے گا کیا کام کرے گا کس وقت کس پر کونسی چیز آئے گی اور پھر یہ کہ کیا کیفیات ہوں گی کیسے حالات ہوں گے کیسے تبدیلیاں ہوں گی یہ سب کچھ لکھنا اللہ تعالیٰ کری بہت آسان ہے اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم مخلوق میں اور اللہ رب العزت میں کیا فرق ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت اور طاقت کتنی زیادہ ہے کہ ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز ایک ذرے سے ذرے کے بارے میں علم اور آسمانوں اور پہاڑوں اور ان تمام چیزوں کے بارے میں علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور لکھا وہ بھی موجود ہے یہ سب کچھ اس لیے بتایا جا رہا ہے یعنی یہ تو ہے ایک حقیقت ہے کہ ریالیٹی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود بیان کر دی یہ ہمیں جیوں بتایا جا رہا ہے تاکہ ہم دنیا میں کسی بھی چیز کے کھو جانے پر غم نہ کریں چاہے وہ ہماری صحت ہو یا کوئی کسی کی جان ہو یا کوئی مال ہو یا کوئی فصلے ہو یا انسان کی آمدنی کا کوئی ذریعہ ہو کوئی بھی چیز انسان سے کھو جائے تو اسے تقدیر کا حصہ سمجھ کر اس پر صبر کریں اور جو نعمتیں اللہ تعالیٰ ہمیں دے یعنی صرف یہ نہیں ہوتا کہ ہم سے لیا ہی جا رہا ہوتا ہے بلکہ ساتھ ہی ہمیں بہت کچھ دیا بھی جا رہا ہوتا ہے تو جو نعمتیں اس نے تمہیں عطا کی ہیں ان پر غرور اور تکبر نہ کرو بلکہ شکر ادا کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی تکبر کرنے والے غرور کرنے والے پخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا انسان کے یہی دو روئیے ہوتے ہیں کہ جب اسے تکلیف آتی ہے تو جزا پزا کرتا ہے اور جب کچھ مل جاتا ہے تو آپے سے باہر ہو جاتا ہے اور یہ دونوں روئیے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں بلکہ انسان کو ان دونوں اوقات میں وہ کرنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور اسے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ تقدیر کا ایک حصہ ہے اللہ تعالیٰ نے یہ میرے بارے میں فیصلہ کیا ہے کہ اس وقت زندگی کے اس موڑ پر مجھے اس طرح کی بیماری آئے یا تکلیف آئے یا کوئی چیز جائے یا پھر آئے عمومن یہ ہوتا ہے کہ ہم تکلیفوں کو زیادہ یاد رکھتے ہیں ان کا تذکرہ زیادہ کرتے ہیں لیکن جو نعمتیں ہمیں ملی ہیں ان کو ہم یاد بھی نہیں کرتے گنتے بھی نہیں ان پر شکر بھی کم ادا کرتے ان کا ذکر بھی نہیں کرتے یعنی عام طور پر ہماری جو گفتگو انٹریکشن کنورسیشن میسج ایکسچینجنگ جو ہوتی ہے وہ تکلیفوں پر مبنی مسائل پر مبنی پریشانیوں پر مبنی ہوتی ہے اس میں عام طور پر ان چیزوں کا زیادہ ذکر ہوتا ہے لیکن زندگی میں ہم نے کیا اچیومنٹس کی ہمیں اللہ تعالیٰ نے کن کی نعمتوں سے نوازا کیا کیا ہم پر رحمتیں ہوئیں کیسے کیسے ہمیں مواقع ملے کیسے کیسے نعمتوں میں اس نے رکھا ہوا ہے اس کا تذکرہ یا تو ہوتا نہیں یا پھر ہوتا ہے تو فقر اور غرور کے انداز میں ہوتا ہے اپنا کارنامہ بتایا جاتا ہے اور یا پھر اس کے ذریعے دوسروں پر برتری جتائی جاتی ہے جبکہ شکر ادا کم ہی کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں ماہ اصابہ مم مصیبت ان فی الارض کوئی نہیں پہنچتی کوئی بھی مصیبت جو زمین کو پہنچتی زمین پر کون کون سی مصیبتیں آتی ہیں جیسے بارشوں کا نا ہونا اور اس کی وجہ سے قہد سالی زمین کا بلکتانا یا پھر زلزلوں کا آنا یا پھر خص ہو جانا یا پانی کا زمین میں اتر جانا یا پھر سیلاب اور طوفانوں کا آنا باباؤں کا آنا جیسے کوویڈ وغیرہ ہے جس سے انسان متاثر ہوتا ہے یا زمین پر لڑائیاں اور جگڑے اور پساد اور جنگیں جیسے یوکرین میں آج کل ہو رہی ہے یا اور جگہوں پر فتن پساد پھیلے ہوئے ہیں تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے علمِ عزلی میں تھا یعنی شروع سے ہی اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ میں اس زمین پر انسان کو پیدا کروں گا اور ان کی مختلف چیزوں سے آزمائش کروں گا اور یہ اور یہ چیزیں زمین پر ہوں گی یہ اللہ تعالیٰ کا علمِ سابق ہے یعنی اللہ فی کتاب من قبل ان نبر احا او فی انفسکم ولا فی انفسکم سارے ولا فی انفسکم اور نہ تمہارے نفسوں میں کوئی تکلیف آتی ہے یعنی انسان کی جان پر تو صحت کے سلسلے میں یہ آیت میں نے اس لئے اختیار کی ہے کہ ہم یہ جانے کہ ہم جو بیمار ہوتے ہیں ہمیں کسی قسم کی جو تکلیف آتی ہے جو ہم پر کوئی مصیبت آتی ہے نفس پر یعنی چاہے وہ نفسیاتی تکلیف ہو جو روحانی ہو کوئی جسمانی ہو ذہنی ہو کسی بھی قسم کی کوئی کوئی کرب اور بچینی اور انگزائیٹی اور ڈپریشن اور کوئی بھی چیز جو انسان کی اوپر وارد ہوتا ہے یا کسی چیز کے کھو جانے سے انسان کو جو تکلیف اور پریشانی آتی ہے یا اپنے کسی پیارے کی اوپر جو دکھ تکلیف آتا ہے اس کی وجہ سے جو تکلیف لاہق ہوتی ہے یہ سب کی سب یا پھر یہ کہ انسان کہی سے گل جاتا ہے یا چوٹ لگ جاتی ہے یا پھسل جاتا ہے یا کسی وبا کا شکار ہو جاتا ہے یا انسان کہ جسم میں کسی قسم کا کوئی استراب کسی طرح کی کوئی چپنس ہی ہو جاتی ہے یا کوئی پین شروع ہو جاتی ہے کوئی بھی چیز جو ہمارے جسم میں ہوتی ہے یہ اللہ کے علم میں ہوتی ہے اور اللہ کے ازن سے ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی کتاب میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ کس انسان کو کس وقت کیا لاحق ہوگا اور پھر اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پتا ہے کہ وہ اس وقت اس طرح ریاکٹ کرے گا اور یہ پھر جو ریاکشن ہو جاتا ہے پھر یہ ہمارے عمال نامے میں لکھ لیا جاتا ہے اور پھر اس کے مطابق ہمیں جو بھی بدلہ ہوگا وہ دیا جائے گا اور یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے آزمائش کے لیے امتحان کے لیے کہ انسان کرتا کیا ہے یعنی اگر آپ کسی بھی چیز کو observe کریں بعض وقت ہوتا ہے کہ کسی پیٹ کو آپ دیکھتے ہیں یا کوئی کیڑا مکوڑا دیکھتے ہیں تو آپ observation شروع کر دیتے ہیں کہ اچھا میں اس کی طرح یہ چیز پھینکتے ہوں یا ہم اس کو چھیڑتے ہوتا یہ کرتا کیا ہے تو یہ پھر آپ کہتے ہیں یہ ادھر جائے گا یہ یوں کرے گا تو آپ اس کو دیکھ دیکھ کے اکثر سے بعض وقت تنجوائے کر رہے ہوتے ہیں یا تو ہم سب اسی طرح کیڑے مکوڑوں کے درہ زمین پر جو بھی اچھے برے ایکشن کر رہے ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالی کی نظر میں ہیں کسی ہمارے ایکشن پر اللہ تعالی خوش ہوتے ہیں اور کسی ہمارے ایکشن پر اللہ تعالی ناراض ہوتے ہیں لیکن بہرحال وہ سب کچھ اس کے علم میں کچھ بھی چھپا ہوا نہیں اور پھر اللہ تعالی نے ہماری اوپر فرشتے بھی مقرر کر رکھے ہیں وَإِن كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِس کوئی جان ایسی نہیں جس پر ایک نگران نہیں کڑا تو دیکھ رہا ہے کہ یہ کرتا کیا انسان اور پھر کرامن کاتبین لکھے چلے جا رہے ہیں اچھا برا جو بھی ہم کرتے ہیں تو یہاں پر فرمایا اللہ فی کتاب من قبل النبر احا وہ ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے اس سے پہلے کہ ہم اس کو پیدا کریں ہاں کا مطلب مسئیبت ہے یعنی نبر احا اس تکلیف کو پیدا کریں اور ایک قول یہ ہے کہ یہ زمین کی طرف جا رہی ہے بات یا نفس کی طرف کہ اس زمین کو پیدا کرنے سے پہلے یا اس انسانی جان کو پیدا کرنے سے پہلے یعنی قرآن مجید کی یہ بلاہت ہے اور ایک خوبصورتی ہے کہ اس کے اندر اتنی غصت آ جاتی ہے ایک ہی زمین ہے اور اس میں انسان کی سوچ ہی جہت کھلتی ہے کہ ہاں کی زمین نفس کی طرف لوٹ رہی ہے ہاں کی زمین ارگ یہ سب مونس ہیں اور ہاں کی زمین مسئیبت کی طرف جا رہی ہے یعنی اس سے پہلے کہ مسئیبت آئے اس سے پہلے کہ زمین پیدا ہو اس سے پہلے کہ انسان پیدا ہو یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے یعنی خیر و شر سب کچھ لوہ محفوظ میں محفوظ ہے اور یہ تقدیر جو ہے یہ اللہ کا عذری علم ہے اور اللہ تعالی نے ہر چیز کا علم کے اعتباس سے احاطہ کر رکھا ہے کوئی چیز بھی اللہ کے علم سے باہر نہیں اب آپ جب بیمار ہوتے ہیں پریشان ہوتے ہیں تو آپ اللہ تعالی سے اپنی حالت کا واسطہ دے کے بھی دعا کر سکتے ہیں یعنی اللہ تجھے تو پہلے سے ہی پتا ہے کہ میرے اوپر کیا آنا ہے اور تجھے تو پہلے سے ہی پتا ہے کہ میں کتنی کمزور ہوں اور تو میرے حال کو جانتا ہے اور تو میری تکلیف کو جانتا ہے تو مجھ پر رحم فرما یعنی اللہ تعالی سے انسان اس طریقے سے بھی دعا کر سکتا ہے یعنی اللہ تعالی کی صفت علم کا واسطہ دے کر کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاُ الْحُسْنَا فَدُوُ بِعَا تو ہمیں اللہ تعالی کی اسماء و صفات کا واسطہ وسیلہ دے کر بھی اللہ تعالی سے دعا کرنے شاہیے جیسے بس اللہ تعالی کی رحمت کی بات کر دی اللہ تعالی کی اس صفت کی بات کر دی کہ آپ تو بہت زیادہ رحم فرمانے والے یعنی مطلب کیا ہے اگر کسی کو کہا جا آپ تو بہت سخی ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہنے کا یہ تعریف کوئی کیوں کر رہا ہے کسی کی تاکہ وہ اپنی صحابت کا اظہار کرے تو اسی طرح اللہ تعالی سے ہم یعنی اللہ تعالی کی صفت رحمت کا جب ذکر کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تو اس کے مالک ہیں اور آپ کر سکتے ہیں تو یہ چیز اگر انسان اللہ تعالی کے بارے میں سوچے کہ ہر چیز کو جانتا ہے ہر چیز کو میں نہیں جانتا تو جانتا اور تو اللہ من غیوب ہے قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے جب سے پیدا ہوا ہے جب تک ختم ہوگا سب کچھ اس کے علم ہے ایک واضح کتاب میں ایک کھلے ریجسٹر میں ریکارڈ رکھا ہوا ہے اور حدیث سے پتا چلتا ہے کہ آسمان و زمین کی تخلیق سے پچاس ہزار سال پہلے مخلوقات کی تقدیر لکھے گئے اب آپ سوچئے ان چیزوں پر جب آپ ایمان لے آتے ہیں تقدیر پر ایمان لاتے ہیں اور تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے اور کوئی شخص اس وقت تک ایمان کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتا جب تک اسے یقین نہ ہو جائے کہ اسے جو چیز پہنچی ہے وہ اس سے خطا نہیں ہو سکتی تھی اور جو چیز خطا ہو گئی ہے اس سے وہ اسے پہنچ نہیں سکتی تھی اب یہ جو ہمارا ایمان ہے اس کی بنا پر اگر آپ کو کوئی تکلیف آ جاتی ہے کوئی بیماری آ جاتی ہے کوئی چیز چھو جاتی ہے لگ جاتی ہے ٹکرا جاتی ہے کچھ ہو جاتا ہے تو بجائے غصے میں آنے کہ فرسٹیشن کا شکار ہونے کہ آپ کے چہرے پر سمائل بھی آ سکتی ہے یہ تو ہونا تھا یہ لکھا ہوا ہے یہ اپنے وقت پہ پہنچ گیا مجھ تک اب اللہ ہی اس کو دور کرنے والا ہے جس کے ازن سے یہ تکلیف آئی ہے اسی کے ازن سے شفا ہوگی جس کے ازن سے یہ مشکل میں میں مبتلا ہوں وہی اس کو ایم سسک اللہ بدررن فلاکا شفلہو اللہو اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے تو اس کو اللہ کے سوا کوئی بھی دور نہیں کر سکتا فلاکا شفلہو اللہو یہ یقین ہونا چاہیے پورا جو جتنا زیادہ یہ یقین ہوگا کہ فلاکا شفلہو اللہو کہ اللہ ہی اس کو تکلیف دور کرنے والا ہے اس کو کھولنے والا ہے تو اتنا ہی زیادہ ہم اللہ سبحانہ تعالی کی طرف رجوع کریں گے اتنے یقین کے ساتھ اسی کی طرف لوٹیں گے اسی کے در پہ جائیں گے اسی کے آگے ساتھ جھکائیں گے اسی کو پکاریں گے اسی کے آگے ہاتھ پھلائیں گے اسی کو مختلف چیزوں کا واسطہ وسیلہ دیں گے جو مشروع ہے جس کی اجازت ہے ہمیں تو اس طرح اللہ تعالی سے تعلق اور زیادہ مضبوط ہو جائے گا پھر فرمائے اِنَّ ذَالِقَ عَلَى اللَّهِ يَسِرَ ہمیں لگتے ہیں کتنا مشکل کام ہوگا یہ کتنا بڑا کام ہے یہ سب کچھ لے کریں اللہ تعالی فرماتے ہیں اس کے لئے تو یہ کچھ بھی مشکل ہے سبحان اللہ یعنی اس کی قدرت اس سے بھی کہیں زیادہ ہے کہ وہ ان سب چیزوں کا علم رکھے اور ہمیں کیوں بتایا جا رہا ہے لِقَئِ لَا تَأْسَوَ لَا مَا فَاتَكُمْ تاکہ تم کھو جانے والی چیز پر افسوس نہ کرتے رہو تم سے غم دور کرنے کے لئے اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر انسان تقدیر کے معاملے کو سمجھ جائے اور اس بات کو سمجھ جائے کہ یہ کسی بجہ سے آئیے تقلیم مجھ پر اللہ تعالیٰ یا تو مجھے ریسٹ کروانا چاہتا ہے یا مجھے کچھ سکھانا چاہتا ہے یعنی کوئی بھی ایسی وجہ ہو سکتی ہے کہ جو مجھے علم نہیں لیکن کیونکہ اس کا کوئی بھی فیصلہ حکمت سے خالی نہیں یہ بھی ساتھی یاد رکھنا چاہیے یعنی ایسا نہیں کہ وہ اندھا دند بس کسی کو سزا دے رہا اور کسی کو کچھ جزا دے رہا اور کسی کو فائدہ اور کسی کو ایسا نہیں ہے ہر تکلیف کے پیچھے ایک حکمت کوئی وجہ ہے اس نے آپ کو کوئی سپیشل چائل دیا ہے کوئی حکمت ہے اس کے پیچھے کوئی وجہ ہے کہ اس نے آپ کو اس کام کے لئے چرا اسی طرح اگر کوئی اولاد کی طرف سے یا بالدین کی طرف سے کسی پیارے کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس میں کوئی حکمت ہے تو اگر انسان ایمان لے آئے تقدیر پر تو پھر غم ہلکا ہو جاتا ہے وجہ بتا دی گئی لیکہ الہ تأسہ ہوتا کہ تم افسوس نہ کرتے رہے غمگین نہ رہو اللہ محفاتکم جو تم سے پوت ہو گیا یعنی جو تم سے چلا گیا تمہاری صحت چلی گئی تمہاری جوانی چلی گئی تمہاری حمد چلی گئی تم سے کام کا چانس چلا گیا اللہ کو یہی منظور آگے مو فارور آگے چلو آگے چلو جو کھونا تھا کھو گیا اب اس کے پیچھے جان حلکان نہ کرو جو ہونا تھا کھو گیا اب اپنی زندگی کو آگے لے جاؤ آگے کی طرف دیکھو اچھی امید رکھو اور حوصلے میں رہو کیونکہ یہ تو ہونا ہی تھا کیونکہ انسان ہمیشہ آفیت میں نہیں رہ سکتا ہمیشہ خوشحالی میں نہیں رہ سکتا ہمیشہ رزقی فراوانی میں نہیں رہ سکتا یہ کمی بیشی ہوگی اور جب ہو تو انسان اگر صرف اتنی بات سوچ لے کے لکھاواتا یہ تو ہونا تھا مکتوب لکھاواتا اور اللہ نے کیوں لکھا پھر انسان اللہ سے بحث نہیں کرتا اللہ کے علم اور اللہ کی قدرت کو چیلنز نہیں کرتا بلکہ اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہے آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانو تعالیٰ پر اعتراض کرنا کس کا کام تھا جانتے ہیں نا ہم یہ شیطان کا کام تھا تو پھر ہم کتے مزے سے مختلف چیزوں پر اعتراض شروع کر دیتے ہیں واضح طور پر شیطان کے نقش قدم پر چل رہے ہوتے ہیں واضح واضح کلیر کہ اللہ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا یہ میرے وائے می یہ کیوں ایسا کیا یہ آپ آپ یاد رکھیں کہ یہ کیا ہے یہ دراصل شیطان کے قدموں پر چلنا ہے اس کی پیاری بھی کرنا ہے اس کے پیچھے جانا ہے اور پھر دوسرا رویہ جو شیطانی رویہ ہوتا ہے انا خیر و منہو وہ کیا ہے تکبر والا اور یہ تکبر والا رویہ یہ بھی اللہ کو ناپسان یہ دونوں شیطانی رویہ اللہ کو ناپسان ہے وَلَا تَفْرَحُ بِمَا آتَاكُمُ اس میں مت خوش ہو مت اتراو مت اکڑو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے یعنی اپنی کسی بھی سکل پر اپنی کسی ذہانت پر اپنی کسی قابلیت پر اپنی کسی کارنامے پر اپنی کسی کامیابی پر کیونکہ عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ جب ہم یعنی ذرا سے دوسروں سے کوئی بہتر کام کر لیتے ہیں تو پھر ہم دوسروں کو حقیق سوائنا شروع کر دیتے ہیں میں اس سے بہتر ہوں مجھے زیادہ اچھا پکانا آتا ہے مجھے زیادہ اچھا پڑھانا آتا ہے مجھے زیادہ اچھا فلان کام آتا ہے یعنی کوئی بھی جو کام اپنی چاہے قابلیت ہو یا میرے پاس یہ زیادہ اچھا ہے میرے بچے زیادہ خوبصورت ہیں میرے بچے زیادہ پڑھے لکھے ہیں میرا گھر زیادہ اچھا ہے یعنی انسان کو جتنی بھی نعمتیں ملی ہیں پھر انسان ان پر اترائے نہیں فخر نہیں کرے اور اترانا کیا ہوتا ہے اور تکبر کیا ہوتا ہے دوسروں کو حقیق سمجھنا اپنی خوشی کا اظہار منہ نہیں ہے کہ اللہ کا شکر اللہ نے دیا اگر اللہ نے دیا اچھا لباس آپ نے پہنا ہے اچھا گھر بنایا ہے آپ نے اچھی گاڑی کری دیا آپ نے کوئی حرج نہیں کل بھی ہم نے حدیث پڑھی تھی کہ ایک نیک انسان کے لئے مال جو ہے وہ نقصان دے نہیں ہے کیونکہ وہ ہر چیز پر اللہ کا شکر ادا کرتا رہے گا اور ان نعمتوں میں دوسروں کو شریک کرتا رہے گا ان نعمتوں کو پا کر خیر اور بھلائی کے کام کرے گا تو یاد رکھے انسان یاد رکھے کہ اس دنیا میں انسان کو نعمتیں بھی ملیں گی اور تکلیب بھی آئے گی لیکن ہر حال میں مطلوب اور مقصود کیا ہے کہ انسان اللہ کا بندہ بن کر رہے اکرمہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے فرمان اسی آیت کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہر شخص غمگین ہوتا ہے اور خوش ہوتا ہے لیکن مومن اپنی مصیبت پر صبر کرتا اور پشحالی پر شکر کرتا ہے اس آیت کو ایک بات یاد رکھیں کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر ہر چیز لکھی ہوئی ہے تو انسان کوشش نہ کرے نہیں کوشش بھی کرنا اللہ کے ازن سے ہے اور اللہ کا حکم ہے اور ہمیں اس پر اُبھارہ گیا ہے وَأَلَّهِ سَلِي الْإِنسَانِ اللَّهِ مَعْسَا کہ تمہیں کوشش کرنا کیونکہ ہمیں تو نہیں پتا نا آگے کیا لکھا ہوا ہے ہمیں نہیں پتا تو ہمیں جو نعمتیں ملی ہیں اور جو وسائل ملے ہیں اور جو جسمانی قبت ملی ہے اس کے ساتھ اس دنیا میں رہتے ہوئے جو چیزیں فائدہ دیتی ہیں ان کی حرص کرے انسان اپنی صحت کے خیال رکھے انسان اپنے لئے وہ تمام وسائل اختیار کرے چاہے اکثر سائز ہے چاہے بریدنگ ہے چاہے ہیلڈی ڈائٹ ہے یا جو بھی یا پھر اگر بیمار ہوتا ہے تو علاج کرتا ہے تو یہ انسان کے پارٹ پر ہے اور اس کو کرتے رہنا چاہیے لیکن کچھ چیزیں کرتے رہنے کے باوجود بھی اُلٹ ہو جاتی ہیں تو وہ پھر انسان کو یہ یاد رہے اس وقت کہ یہ ہونا تھا کیونکہ انسان اس وقت زیادہ پشوانی کے شکار ہوتا ہے میں تو اتنی زیادہ کیئر فون ہوں اپنے ڈائٹ کے بارے میں میں نے تو کبھی شگر استعمال لی کی تو یہ مجھے یہ بیماری کہاں سے آ گئی اور یہ نہیں یہ لکھا تھا اللہ اس کی حکمت اللہ کو پتا ہے کہ اس نے آپ کی بیماری کیوں بڑھی اور اس کے ذریعہ آپ کو کیا سکھانا تھا یا اس کے ذریعہ آپ کو کتنے درجات بلند کرنے تھے تو یہ یہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے ہمیں کیا کرنا ہے احتیاط بھی برتنی ہے بیماری سے بچنے کے لیے اور اگر آ جائے تو علاج بھی کرنا ہے اسباب اختیار کرنے ہیں لیکن اس سارے آزمائش کے عرصے میں اللہ سے راضی رہنا ہے واللہ لا يحب کلا مختال فکور اللہ تعالیٰ کسی ایسے بندے کو پسند نہیں کرتا جو اپنے عمل میں غرور کرے اور اپنے قول میں فخریہ زبان استعمال کرے فخر کرے یعنی عمل میں ایسا لباس پہنے جو گسید گسید کے چلے یا ایسی چال چلے یا پھر اور پھر یہ کہ باتوں میں ایسی ایسی باتیں کرے جس سے جو دوسروں کو ہرٹ کرنے والی ہوں اور شیخ بگارنے والی ہوں تو بے سبرہ کرنے والا غم اور سرکش کرنے والی خوشی جو ہے ان دونوں سے دونوں کی ممانعت کی گئی ہے ابو وقت صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس جب زیادہ مال لائے گیا یعنی بہت سا آپ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فتوخات کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا بہت سی جگہوں سے غنائم وغیرہ آ رہے تھے حضرت عبر بکر کے زمانے میں اور زیادہ بڑھ گیا حالانکہ صرف دو سالی تھے تو جب زیادہ مال آیا آپ کے پاس دونوں نے کہا اے اللہ ہم طاقت نہیں رکھتے مگر یہ کہ ہم اس بات پر خوش ہوں جو تُو نے ہمارے لئے مزین کیا ہے یعنی ہمیں مال اچھا لگتا ہے کوئی چیز ملتی ہے تو ہمیں خوش ہوتی ہے اب یہ ہے کہ کیا کوئی بری چیز تھی کہ جس سے وہ یعنی جس کا وہ ذکر کرے نہیں وہ اس بات کے ذکر کرے کہ یعنی اللہ یہ یہ ہمارے اندر آپ نے رکھ دیا ہے کہ یہ مال کی محبت ہمارے اندر رکھ دی گئی اور ہمیں اس سے خوشی بھی ہوتی ہے تو مطلب یہ ہے کہ اس سے مراد وہ خوشی ہے اس طرح خوش ہونا منع ہے کہ جو انسان کو تکبر و سرکشی کی طرف لے جائے ورنہ مال کے ملنے پر نعمت کے ملنے پر اپنی پسند کی چیز ملنے پر انسان کو کبھی بھی غمگین نہیں ہونا چاہیے بلکہ خوش ہونا چاہیے اور یہ خوشی کرنا کوئی بری بات نہیں ہے یعنی خوشی کے موقع پر خوش ہونا اس میں کوئی برائی نہیں ہے کیونکہ ہم کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ہر وقت بس ایک ایسی حالت میں رہتے ہیں کہ نہ کسی خوشی کی موقع پر خوش ہوتے ہیں نہ کسی غم کے موقع پر غمگین ہوتے ہیں ہم انہیں ایک پارس آن نہیں خوشی کی کوئی چیز ہے کوئی نعمت ملی خوشی کا اظہار کرے امہ بنعمت ربی کا بحادث بس لیمٹ کے اندر اس سے اوپر نہیں جانا کہ تکبر شیخی بگارنا شروع ہو جائے یا آپ دوسروں کو نیچہ کرنا شروع کر دیں یہ نہیں ہونا چاہیے اور اسی طرح یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ غم کا موقع ہو کوئی پیارا جدہ ہو جائے کوئی تکلیف ہو اور ہم غمگین نہ ہو یعنی کیا ہم پتھر دے لیں ہمارے سینے میں دل نہیں ہے ہم محسوسات اور جذبات سے آری ہو جائیں یہ نہیں کہا گیا ہم غمگین بھی ہو ہمیں اجازت ہے غم کرنے کی ہم غمگین ہو ہمیں اجازت ہے آنسو بہانے کی لیکن حد سے باہر نہیں نکلنا مو سے کچھ نہیں نکالنا اونچی آواز سے نہیں رونا کوئی شکوہ شکایت نہیں کرنی اللہ تعالیٰ سے اسی طرح بیماری ہے بیماری میں تکلیف ہے کوئی پین ہے کوئی ایسی چیز آگئی ہے کہ جو ڈاکٹرز کہتے ہیں لاجی کوئی نہیں ہے بس اب آگے کی تیاری کرو تو ایسے میں بھی مایوسی نہیں غم ہے مایوس نہیں ہونا تو آپ دیکھیں کہ اللہ کے انبیاء جو ہیں وہ تکلیف کے موقع پر تکلیف محسوس کرتے ہیں لیکن اللہ ہی کو پکارتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کو آپ دیکھیں کہ کتنے سال ایک تکلیف میں حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں مبتلا رہے لیکن مایوس نہیں ہوئے ایک دن کے لیے جب بن یامین بھی وہاں رہ گئے تو کیا کہتے ہیں امید ہے کہ میرا رب سب کو ہی لے آئے گا سبحان اللہ ایسے موقع پر سال و سال گزر گئے یوسف علیہ السلام کو کھوئے ہوئے اور دوسرا پیارا بیٹا بھی کھو گیا یعنی چلا گیا ان کے لگاہوں کے سامنے سے لیکن اللہ سب کو ہی لے آئے گا یہ اتنی بڑی بات کون کہہ سکتا ہے وہی جس کو اللہ کی ذات پر پورا مروسہ ہو وہ صرف حالات کو نہ دیکھ رہا ہو کہ نہیں میں تو میرا ہی اندازہ ہے جو کچھ یہ ہو رہا ہے اس کا نتیجہ تو یہی نکلے گا کئی لوگ بہت ججمنٹل ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں سے کچھ کو نکال کے نتیجہ جمع تفریق کر کے تو دوسرے کو کوئی بری خبر سنا دیتے ہیں یا پھر یہ اتنے سال گزر گیا اس چیز کو اب تو پھر اب سوچ نہیں چھوڑ دو اب کیا اس بارے میں سوچ نہیں اللہ تعالیٰ کبھی بھی کچھ کر سکتا ہے اور جب یوسف علیہ السلام کوئے ہیں غم اپنی جگہ ہے لیکن بچوں کو کہتے ہیں یا بنیز حبو پتحسسوان یوسف بلاتا یاسو میر راہ بچوں جھو میرے پیارے بچوں جاؤ یوسف کو تلاش کرو اللہ کی رحموں سے مایوس نہ ہو آخر دم تک کوشش اس سے پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر کوشش کیا کرتے تھے بیماری کتنی بھی زیادہ ہو حد سے بڑھ جائے ڈاکٹرز جواب دے جائیں اور کل آپ کو نورین جو ایک لیونگ مریکل ہے آپ کو اس کے اپنی زبانی سننے کا موقع ملا کہ کس طرح سانسیں اکھڑنے لگتی تھی اور کس طرح ڈاکٹرز بلکل یعنی کہ ہپلیس ہو گئے تھے لیکن کس طرح اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کو بلکل ایک نئی زندگی دی اور کس طرح اللہ سبحانہ وتعالی نے بولنے کی قبط لٹائی سننے کی لٹائی دیکھنے کی لٹائی جو کہ اس بیماری بھی ساری ہو گئی تھی اللہ تعالی کچھ بھی لٹا سکتا ہے اس لئے بیماری کتنی بھی شدید ہو کبھی بھی مایوس نہ ہو مایوس ہی نہیں امید رکھیں میں ٹھیک ہو جاؤں گی انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤں گی اور اگر اللہ کی تقدیر نافذ ہونی ہے تو ایک دن تو نافذ ہونی ہے ایک دن تو دنیا سے جانا ہی ہے اور سب ہی نہیں جانا ہے تو بہرحال یہ بات یاد رکھنے کیے کہ جو کچھ دنیا میں ہوتا ہر چیز تقدیر کے ساتھ ہے اور کوئی چیز تقدیر سے سبقت نہیں کر سکتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تقدیر سے کوئی چیز سبقت کر سکتی تو وہ نظر ہے نظر لگنا ہماری عمر رزق عمل سب کچھ تقدیر سے ہے آزمائش کا آنا بھی تقدیر سے ہے حسن بسری کہتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کیا تو ان کے ساتھ ہی ان کی تقدیر کو بھی بنایا ان کی عمروں کو تقدیر کے مطابق تقسیم کیا ان کی رزق مطابق تقسیم کیا اور آزمائش اور صحت اور تندرستی کو بھی تقدیر کے مطابق تقسیم کیا بیماری بھی تقدیر سے ہے یعنی ہم سب کوئی یاد رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی بیماری آئی ہے تو یہ میرے مقدر میں لکھی ہوئی تھی اسی طرح کسی کا اقل مند ہونا اور بے وقوف ہونا یہ بھی تقدیر کا حصہ ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز تقدیر سے وابستہ ہے یہاں تک کہ فہم و فراست اور بے بسی بھی پھر موت کا وقت اور جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کی موت کسی زمین پر مقرر ہوتی ہے تو اسے وہاں جانے کی حاجت پڑ جاتی جب وہ اپنے اینڈ مقام پہ پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی روح قبض کر لیتا ہے اس سے آگے نہیں جا سکتا کتنی لوگ پلین میں فوت ہو جاتے ہیں اچھے والے سیتمند سوار ہوتے ہیں لیکن اتر نہیں سکتے ان کی بہت وہاں لکھی ہوتی ہے اور قیامت کے دن وہ زمین کہے گی اے مالک یہ تیری امانت حاضر ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ احتیاط کرنا تفکل کے منافع نہیں اس کا یہ مطلب نہیں تقدیر میں جو ہوگا نہیں ہمیں کوشش نہیں کارنے چاہیے کوشش بھی کرنے چاہیے اور احتیاط بھی کرنے چاہیے مطرف کہتے ہیں کسی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ وہ مجھے پہاڑ پر چڑھ کے خود کو نیچے گرائے اور کہے میری تقدیر میں یہ لکھا تھا کہ بہت سے لوگ خودکشی کو کہتے ہیں جب تقدیر میں خودکشی لکھی تھی تو اس نے کر لی اب اس پر کیا الزام تو یہ نہیں ہے اللہ نے انسان کو جو اپنے اختیار بھی دیا ہے لیکن تقدیر کیا ہے کہ اللہ کو پہلے سے تقدیر کا مطلب تو اندازہ کرنا اللہ کو پہلے سے ہی پتا تھا اللہ کا اندازہ تھا اور درست اندازہ تھا کہ یہ شخص اس کو یہ اور یہ مشکل آئے گی اور یہ اس کا جو حل ہے وہ خودکشی میں دونے کا یہ اللہ کا پہلے سے پتا تھا تو اللہ تعالیٰ کو بلیم نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ نے اس کے اوپر زبردستی لکھ دیا کہ نہیں تم ضرور خودکشی کرو یہ اللہ کا علم ہے تقدیر کیا ہے اللہ کا علم ہے کہ اللہ کو پہلے سے ہی پتا ہے کہ لوگ کس کس طرح بہیو کریں گے اپنے جو ان کو جو چیزیں ان کو دی گئی ہیں جو وسائل ان کو دی گئے ہیں جو زندگی ان کو دی گئی ہیں وہ اس کے ساتھ کیا کریں گے تو انسان کو احتیاط کرنی چاہیے کوشش کرنی چاہیے بچاؤ اتیار کرنا چاہیے دعا کرنی چاہیے لیکن اگر کوئی تکلیف آج ہے تو یہی سوچنا چاہیے کہ یہ میرے لئے میری قسمت میں تھی مجھے ملنی ہی تھی اور مومن کا رویہ کیا ہوتا ہے جب کوئی تکلیف آجاتی ہے تو وہ سوچتا ہے کہ اللہ کا اذن تھا اس میں کوئی حکمت ہے اور وہ اس بات کو نہیں بھولتا کہ آپ ان سے کہیے ہمیں اگر کوئی مصیبت آئے گی تو وہی آئے گی جو اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھ رکھی ہے وہی ہمارا سر پرست ہے اور مومنوں کو اللہ پر توقل کرنا چاہیے توقل اسباب کی منافی نہیں یا اسباب توقل کے منافی نہیں یعنی اگر آپ توقل کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اسباب اختیار نہ کریں اور اگر آپ اسباب اختیار کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ توقل نہ کریں اور اسباب پر بھروسہ کر بیٹھیں کہ میرے پاس سب کچھ ہے میں کر لوں گی نہیں اللہ کا ایزن سے ہی ہوگا میرا بھروسہ اللہ پہ اللہ مجھ سے کروائے گا میں کوشش کروں گے کروائے گا اللہ دوسری بات یہ بیماری آجائے تکلیف آجائے تو اللہ ہی کو پکاریں فوراں دعا مانیں اس کی طرف رجوع کریں اَمَّن يُجِيبُ الْمُصْتَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُوء بھلا کون ہے جو لاچار کی فریاد رسی کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے پھر اسی طرح سورة اللہ نام میں آتا ہے وَإِيَمْ سَسْكَ اللَّهُ بِدُرْن فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُو وَإِيَمْ سَسْكَ بِخَيْرًا فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَئِنْ قَدِيرٌ اور اگر اللہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا ہے تو اس کے سوا اسے کوئی دور کرنے والا نہیں تو پھر اس سے دعا کرنے چاہیے نہیں کہ وہ اسے دور کر دے اور اگر وہ تمہیں کوئی خیر پہنچائے تو وہ ہر چیز پر خوب گدرت رکھنے والا ہے نہیں وہ کر سکتا ہے لہذا پھر اسی کی طرف جائیں اسی سے ماندیں اور زیادہ ماندیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان کو دعاوں کی کسرت کر دینے چاہیے وَإِذَا سَأَلَكَ عَبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب اِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِبٌ اور پھر پورا بھروسہ اللہ پر ہونا چاہیے کسی ڈاکٹر پر کسی انسان پر نہیں کہ یہ کر دے گا میرے لئے کہ ان انسانوں کی کوشش بھی اللہ کے اذن سے کامیاب ہوتی ہے انسانوں کو عقل کس نے دی جس عقل کے ساتھ وہ دوائیں استعمال کرتے ہیں جو دوائیں بنی ہیں وہ وہ کس نے پیدا کیا وہ سارا سبسٹنس جو تھا سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے تو اللہ ہی کو کافی سمجھیں اور پھر اللہ ہی طبیب ہے اللہ تعالی نے پھر یہ کس حالات بہتر ہونے کے لئے انتظار کریں صبر کے ساتھ آپ دیکھیں تکلیف آتے ہوئے پتہ نہیں چلتا اچانک ہی گلہ پکڑا جاتا ہے اچانک ہی کہیں چوٹ لگ جاتی ہے لیکن جاتے 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 جانے میں ٹائم لگتا ہے ہر بیماری کے جانے میں انہیں امریکلز الگ ہوتے ہیں لیکن ہر یعنی جو اسواب کے تحت جو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں ان کا اپنا ایک بقت مقرر ہوتا ہے کیونکہ اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے بس یہ ہے کہ اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا کہ کون سا کام کب ہوگا پھر یہ کہ مومن تکلیف آنے پر بیماری آنے پر مایوس نہیں ہوتا مایوس ہی نہیں کیونکہ اس کا رب رحیم ہے ارحم الراحمین ہے اللہ نے اپنے آپ پر رحمت کرنا لازم کر لیا ہے پھر اگر بیماری طویل بھی ہو جائے تو گھبرانا نہیں کیونکہ انسان کے گناہ چھڑتے رہتے ہیں اور اس کے درجات بلند ہوتے رہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میں اپنے مومن بندے کو آزماتا ہوں اور وہ تیمارداری کرنے والوں کے سامنے میرا شکوہ نہیں کرتا تو میں اس کو اپنی قید سے آزاد کر دیتا ہوں یعنی جلد شپاہ دے دیتا ہوں اس وقت ایک نفسیاتی پہلو بھی ہے اس کا آپ جتنا زیادہ بیماری کا تذکرہ کرتے ہیں اور ہر آنے والے کے سامنے بار بار بیماری 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 تو وہ چیز آپ کے اندر ایک راسکس ہی ہو جاتی ہے ایک نفسیاتی اثر بھی ہوتا ہے اور چیزیں ویسے ہی پھر ہونے بھی لگتی ہیں لہٰذا اگر ڈاکٹر کے سوا کسی کو اپنی بیماری کی لمبی جوڑی تفصیلات نہ بتایا کریں یعنی کچھ لوگ تو اتنی منظر کشی کرتے ہیں کہ دوسروں کو بیزار بھی کر دیتے ہیں دوسرے کیا کریں گے اتنی باتیں سنکے آپ اچھی باتیں کریں دل خوش کریں ہاں اگر ڈاکٹر پوچھتا ہے تو آپ اس کو ضرور ڈیٹیل سے بتائیں کہ اس کو آپ کی بیماری سمجھ آئے اور وہ آپ کو صحیح دوا تجویز کر سکے لیکن ہر ایک کے سامنے پٹاری کول کے لیے بیٹھتے ہیں کہ ایسے بھی ہوتا ہے اور ایسے بھی ہوتا ہے اچھا پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے ہر کوئی دل پسند مشورے دیتا ہے اور پھر ترہ ترہ کی آپ کو دوائیں بتاتا ہے کہ یہ بھی کر لو وہ بھی کر لو فلان چیز کر لو فلان چیز کر لو اچھا اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ وہ یک وقت ساری برمار کر دیتے ہیں ہم اور پھر نہ کہیں گے بھی نہیں رہتے ہیں اس لیے صرف سمجھدار شخص کے سامنے کسی اقل مند انسان کے سامنے کسی تجربہ کار شخص کے سامنے کسی ڈاکٹر کے سامنے بات کرنی چاہیے جس سے آپ کو توقع ہو کہ یہ میری کچھ رہنمائی کر سکتا ہے شفاہ اللہ کے ہاتھ میں شفاہ اس نے نہیں دینی مجھے لیکن یہ رہنمائی کرے گا تو رہنمائی کرنے والے شخص کے ساتھ اگر آپ بات کرتے تو اس میں کوئی عرض نہیں ہے لیکن ہر ایک کسام میں بیماری کے شکوہ نہیں کرنا چاہیے بس الحمدللہ کر لینا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ یہ شکوہ نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کو اپنی قید سے آزاد کر دیتا ہوں یعنی جلدی صحت ہو جاتی پھر اس کے پہلے گوشت کے عوض بہترین گوشت عطا کرتا ہوں اور اس کے پہلے خون کے بدلے بہترین خون دیتا ہوں اور وہ اثر نو عمل کرتا ہے بلکل ایک نئے انسان کی طرح دوبارہ سے اپنا کام شروع کر دیتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ وہ اسے برے الفاظ کبھی نہ نکالیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کی عادت کے لیے تشریف لے جاتے تو کیا فرماتے لا بس کوئی بات نہیں تہورن انشاءاللہ یہ بیماری پاکیزگی کا ذریعہ بنے گی یعنی جسم سے بھی آپ کے بیماری نکل جائے گی آپ دیکھیں نا بعض بیماریاں آپ کے اندر ہی اندر کہیں چھپی ہوتی ہیں پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ سرفس پہ آ جاتی ہے آپ کے سکن پہ آ جاتی ہے تو وہ اصل میں صرف سکن نہیں ہوتی بیمار وہ اندر کوئی چیز بیمار ہوتی ہے جس کی سمٹمز باہر نظر آ رہی ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایک موقع دیتا ہے کہ آپ اس کا علاج کر رہے ہیں تو یہ اس بیماری کا سرفس پہ آ جانا اس کی سمٹمزلن سردر شروع ہو گئے آپ کو تو آپ یہ سردرد صرف سردرد نہیں ہوتا ہے there is something wrong either with your stomach or something else تو جو ماہر ڈاکٹر ہوتا ہے وہ سمجھ کے دوا دیتا ہے کہ سردرد کی وجہ کیا investigate کرتا ہے تو لا باز تغہورن انشاءاللہ یہ جو سرفس پہ بیماری آئی ہے اسے پریشان نہ ہو کیونکہ جب تک اندر چھپی رہتی ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم خوش باش کرتے ہیں بس ذرا سے چیز نظر آ جائے سائے تو پھر ہمیں ہال پڑھنے لگتے ہیں تو اس پر پریشان نہ ہوں بلکہ وہ سمجھے کہ اب رستہ کھل گیا ہے علاج کا صفائی کا رستہ تذکیہ کا رستہ کھل گیا ہے اور پھر یہ کہ انسان فوراں یہ سوچے کہ یہ بیماری گناہوں کو دھوڑ ڈالنے کا ذریعہ بھی ہے پاکیزگی جسمانی پاکیزگی بھی اور اس کے ساتھ ساتھ گناہوں سے پاکیزگی بھی اسی طرح ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخار کو برا بھلا نہ کہو بخار بنی آدم کے گناہوں کو اس طرح دور کرتا ہے جس طرح بھٹی لوہے کی محل کو چیل کو دور کرتی ہے پھر اسی طرح بیماری میں موت کی تمنا نہ کی جائے موت نہ مانگی جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں کوئی شخص موت کی تمنا نہ کرے کیونکہ اگر وہ نیک ہوگا تو امید ہے کہ اس کے عامال میں اور اضافہ ہو جائے اور اگر وہ برا ہے تو ممکن ہے وہ توبہ ہی کر لیں کیونکہ موت تو عامال کا سلسلہ منقطع کر دیتی ہے کہ انسان کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتا حدیث میں آتا ہے کہ مومن کی عمر تو اس کی بھلائی میں ہی اضافہ کرتی یعنی جتنے دن آپ کو دنیا میں مل جاتے ہیں اتنا ہی آپ کو نیک عامال کا وقت مل جاتا ہے اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ پوزیٹیف تنکنگ اللہ کے بارے میں اچھا گمان اپنے اپنے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس سے اچھی بات سوچنا اور ویسے بھی حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہوں یعنی جیسا آپ سوچنا شروع کرتے ہیں ویسے چیزیں ہونے لگتی ہیں اور اچھے گمان کے بدلے میں معاملہ بھی اچھا اور برے گمان کے بدلے میں معاملہ بھی برا اگر تم برا سوچتے ہیں تو پھر برا ہی نتیجہ نکلے گا اور اگر تم اچھا سوچتے ہو اپٹیمسٹک ہو تو پھر تمہارے ساتھ اچھا ہی ہوگا پھر پلٹ کے بعد انسان کے اپنے اوپر یہ آ جاتی ہے کہ انسان اپنے لئے کیا سوچتا ہے کیا چاہتا ہے پھر یہ کہ اللہ کے وعدوں کو یاد رکھیں جو وعدیں اس نے اپنی کتاب بھی کیے ہیں شاہرامی جو ایک ایجپشن مفسر ہیں ان کے لیکچرز موجود ہیں بس یہ کہ کلوکیل عربیق میں دیتے ہیں تو سمجھنے بڑے مشکل ہوتے ہیں لیکن ان کے تفسیر کا ایک انوکھائی انداز ہے بہت گہرائی میں بات کرتے ہیں بہت امدہ چیزیں قزانے ڈونڈڈونڈ کے لاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں ان چار لوگوں پہ حیران ہوں جو چار چیزوں سے غافل ہیں میں اس بندے پہ حیران ہوتا ہوں جو کسی غم میں مبتلا ہے وہ کس طرح اللہ کے اس فرمان سے غافل ہو جاتا ہے جبکہ اللہ تعالی اس کے بات فرماتا ہے کہ ہم اسی طرح مومنوں کو نجات دیتے ہیں غم سے ہم نے اس کا غم دور کر دیا یعنی انیس علیہ السلام کا جب اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ غم کا علاج ہے اس آیت کے اندر تسبیح کے اندر تو وہ تسبیح کیوں نہیں کرتا وہ کہتے ہیں میں اس بندے پہ حیران ہوتا ہوں جسے کسی تکلیف سے آزمایا گیا یعنی کوئی بیماری آئی اس پر کہ وہ کس طرح اللہ کے اس فرمان سے غافل ہو جاتا ہے مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے جبکہ اللہ تعالی اس کے بات فرماتا ہے ہم نے اس کی دعا قبول کر لی اور جو کچھ تکلیف اسے تھی وہ ہم نے اس سے دور کر دی تو اللہ سبحانہ وتعالی اگر ایوب علیہ السلام کی سنتا ہے تو ہماری بھی سنے گا ان کی دعا قبول کر لی اور اللہ نے ان کو بیماری سے صحت میں بیماری سے صحت عطا کی تو یہ اللہ کا وعدہ ہے پھر کہتے ہیں میں اس بندے پہ حیران ہوتا ہوں جو خوف سے آزمایا گیا وہ کس طرح اللہ کے اس فرمان سے غافل ہو جاتا ہے حسبن اللہ و نعم الوکیل کیونکہ اس کے بعد اللہ تعالی فرماتا ہے فَنْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٍ وہ تو اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ لوٹے انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچی تو یہ غم اور اس سے دور غم دور کرنے والی اور فکر و پریشانی دور کرنے والی آیت ہے حسبن اللہ و نعم الوکیل پھر کہتے ہیں میں اس بندے پہ حیران ہوتا ہوں جو لوگوں کی لوگوں کے مکرو فریب سے آزم آیا گیا ہوں یعنی لوگوں نے اس کے ساتھ چال چلی وہ وہ کس طرح اللہ کی اس فرمان سے غافل ہو جاتا ہے وَأُفَوِّدُ عَمْرِي إِلَى اللَّهِ وَإِنَّ اللَّهَ بَسِيرٌ بِالْعِبَادِ میں اپنا معاملہ اللہ کے سپورت کرتا ہوں بے شک اللہ بندوں کے حال کو خوب دیکھنے والا یہ یعقوب علیہ السلام میں پڑھی تھی یہ آیت کہ میں اپنا معاملہ اللہ کے سپورت کرتا ہوں اور اسی طرح صورت غافر میں بھی آتا ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّعَاتِ امَا مَكَرُ ہاں یہ رجل المؤمن نے یہ آیت پڑھی رجل المؤمن جتا ہے اس نے یہ آیت پڑھی تھی جب وہ پردون فرون کے دربار میں اس نے حق بول دیا تھا اور اسے پتا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور اس کے بعد اس نے اپنا معاملہ اللہ کے سپورت اللہ نے اس کو بچا لیا اور عالی کرون پر ڈبو دیا جس دشمن کے غرق ہونے کی خوشی میں ابھی آپ نے دس محرم کا روضہ رکھا تھا روضہ تو رکھ لیتے پھر یاد نہیں ہوتا کہ کس چیز کے چھپرانے تو مومن جو ہے وہ تکلیف میں اللہ سے راضی رہتا ہے اور اس کا اظہار کرتے رہنا چاہے اللہ میں راضی ہوں اللہ میں راضی ہوں اللہ میں راضی ہوں اللہ مجھے تکلیف ہے لیکن میں راضی ہوں میں آپ کے فیصلے پر ناراض نہیں ہوں کیونکہ جو اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جائے حدیث میں آتا ہے اللہ اسے برکت اور غصت دیتا ہے اور جو راضی نہ ہوں اس کو برکت نہیں ملتی کیونکہ اللہ اللہ نے اپنے بندے کو جو کچھ دے رکھا ہوتا ہے وہ اس میں اس کا امتحان لیتا رہتا کہ کیا امتحان کے بندہ کیا کرتا ہے ہوں جیاد ہے بچپن میں ہم سکول میں تھے چھوٹے چھوٹے تو بازے کتھ بچے کو اپنے ساتھ سویش لے آتے کچھ جاتے تو پھر وہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں مجھے بھی دو ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ مجھے بھی چکھاؤ تو بچے ہموں سٹنجی ہوتے ہیں کہتے ہیں کیوں نہیں دینا تو کہتے ہیں اوہو ہم نے تو صرف تمہارا دل دیکھا تھا کہ تم کیا کہ تم کیا کرتے ہو آپ کو بھی یاد ہو شاید اس طرح کی کہ تمہارا دل دیکھتے ہیں تو وہ اس کو بہت برا بلا کہہ دیتے ہیں جو بچہ شیئر نہیں کرتا تھا یا اکیلی بیٹھ کے لنچ کر رہے تھا بہرحال تو اللہ تعالی بھی ہمارا دل دیکھ رہے ہیں کہ ہم میں اس کو چیز دیتا ہوں اور پھر اس سے مانتا ہوں کہ دے دو میرے راستے میں تو پھر دیکھیں کرتا ہے کیا تو بہرحال مصیبت پر بھی جو اللہ تعالی کا شکر ادا کرتا ہے وہ خاص شاکرین میں سے ہوتا ہے یعنی ایک شکر ہوتا ہے جو عام نعمتیں ہیں جو سب کو کٹھی ملی ہوئی ہیں جیسے ہوا ہے پانی ہے سورج جائے مومن کافر سب کو ملی ہوئی ہیں نامیں بھی ملی ہوئی ہیں اس پر بھی شکر ہے اور ایک ہوتا ہے اللہ کے نیک بندوں کا شکر جو نعمتیں خاص ان کو ملی ہوتی ہیں جیسے آپ کو قرآن کی نعمت ملی علم کی دولت ملی بغیرہ بغیرہ کہ اتنے بے شمار لوگوں میں سے اللہ نے آپ کو توفیق دی کہ آپ یہاں آکر سیکھ رہے ہیں اس پر شکر ادا کرتے ہیں اور ایک ہوتا ہے خاصل خاص بندوں کا شکر اور وہ ہوتا ہے کہ اگر انہیں کوئی تکلیف بھی پہنچے تو پھر بھی وہ شکر گزار ہوتے ہیں کہ اللہ آپ نے اتنا کچھ تو ہمیں دے رکھا ہے اگر یہ ایک چیز سے لگی ہے ایک تکلیف آگی تو کیا ہوگا پھر یہ ہے کہ بیماری میں انسان اپنی عبادت جتنی ممکن ہو وہ کرتا رہے اس کو نہ بھولے نمازیں نہ چوڑ کے بیٹھیں اس میں ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیماری میں حکم دیا کہ حضرت ابو بکر لوگوں کو نماز پڑھائیں جب وہ لوگوں کو نماز پڑھانے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوران ایک دفعہ اپنے آپ کو ذرا ہلکہ محسوس کیا اور اس وقت ابو بکر ابھی نماز پڑھا رہے تھے کہ آپ وہاں تشریف لے گئے ابو بکر نے آپ کو دیکھا تو پیچھے ہٹنا چاہا لیکن آپ نے اپنے اشارے سے ان کو اپنی جگہ پر رہنے کا حکم دیا پھر آپ ابو بکر کے برابر ان کے پہلوں میں بیٹھ گئے تو ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کر رہے تھے اور لوگ ابو بکر کی پیروی کر رہے تھے تو بیماری میں اللہ کا ذکر خوب کرتے رہے ہیں ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے یہ دعائیں ایپ میں میں نے یہ دلوا دی ہوئی ہے یہ ذکر بھی اگر ابو مسلم پیتے میں گواہی دیتا ہوں کہ ابو سید اور ابو حریرہ رضی اللہ عنہ میں نے گواہی دی کہ ان دونوں کی موجودگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہتا ہے تو اس کا رب اس کی تصدیق کرتا ہے اور کہتا ہے ہاں میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں میں ہی سب سے بڑھا جب لا الہ الا اللہ وحدہو کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہاں مجھ تنہا کے سوا کوئی معبود برحق نہیں جب لا الہ الا اللہ وحدہو لا شریک اللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہاں مجھ تنہا کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور میرا کوئی شریک نہیں اور جب لا الہ الا اللہ لہو الملک ولہ الحمد کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہاں کوئی معبود برحق نہیں مگر میں میرے ہی لئے بادشاہت اور میرے ہی لئے حمد ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہاں میرے سوا کوئی معبود نہیں اور گناہوں سے بچنے اور بھلے کام کی قوت نہیں مگر میری توفیق سے آپ فرماتے تھے جو کوئی ان کلمات کو اپنی بیماری کی حالت میں کہے اور مر جائے تو اسے آگ نہیں کھائے گی تو ہر بیمار کو یہ ذکر ضرور کرنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے یہ پانچ کلمات کسی دن یا رات یا کسی مہینے میں پڑے پھر اس میں وہ فوت ہو گیا تو اس کے گناہ مات کر دیے جائیں گی اور وہ کیا ہیں پھر استغفار کرنا انسان اقلی بیماری پر توبہ استغفار کرتا رہے دروشی پڑتا رہے کیونکہ اس سے رحمتیں آتی ہیں تو انشاءاللہ انسان کو اچھی ہو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا پھر یہ ہے کہ بیماری کا علاج ضرور کروائے یعنی مایوس ہو کے چھوڑ نہ دے کہ یہ لا علاج بیماری ہے تو فائدہ نہیں یعنی جس طرح کا بھی ممکن ہو علاج کروائے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ کے بندوں علاج کیا کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو بیماری بھی اتاری ہے اس کے ساتھ اس کی شفاہ بھی نازل کی ہے سوائے موت اور بڑھا پکے یعنی کوئی بیماری بھی لا علاج نہیں اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی نہیں پیدا کی کہ جس کا علاج پیدا نہ کیا ہو علاج کرنا چاہیے علاج کرتے رہنا چاہیے اور یہ بھی آز رکھنا چاہیے کہ دوا سے شفاہ اللہ کے ازن سے ہی ہوتی ہے انسان کے ہاتھ میں نہیں دوا کے اندر کچھ نہیں ہے دوا اللہ کے ازن سے شفاہ دیتی ہے ایک بندے کو وہی تفائدہ دیتی ہے چیز دوسرے کے اوپر اثر ہی نہیں کرتی پھر یہ کہ صرف میڈیسن ہی نہیں بلکہ اللہ کے کلام سے بھی شفاہ حاصل کرنی چاہیے اگر کوئی ایسا بیمار ہے جو سرجری نہیں کروا سکتا کیمو نہیں لے سکتا لیکن اس کے اوپر دم وغیرہ مسلسل کیا جا سکتا ہے تو یہ بھی ایک علاج کا ذریعہ ہے کیونکہ اللہ کے کلام میں شفاہ ہے نہ صرف یہ کہ جسمانی بیماریوں کا بلکہ روحانی بیماریوں کا شفاہ علماء پس صدور فسنت سے علاج انبیاء کو قلبی اور روحانی عدویات دی گئی جو فائدہ دیتی ہیں بعض بیماریاں ایسی ہیں کہ جہاں جو ڈاکٹروں کی پہنچ سے باہر ہوتی ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بیماری کیا ہے اور اس کا علاج بھی نہیں کر سکتے جانتے نہیں ہوتے ایسی صورت میں خاص طور پر جو وحی کے ذریعے ہمیں ملا ہے اس کے ذریعے علاج کرنا فائدہ دیتا ہے اور وہ بھی کروانا چاہیے یعنی روحانی علاج جس کو کہتے ہیں کیونکہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ اس بیماری کا کاز کیا ہے تو ڈاکٹرز کو جب تک کاز سمجھ نہیں آتی تو وہ علاج کیسے کرے وہ کچھ نہ کچھ اپنی اکل سے اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے ارام آتا ہے اور پھر تکلیف بڑھ جاتی ہے یہ ارام آتا بھی نہیں ہے اور بعض دوائییں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ آج ہی کسی نے مجھے ذکر کیا کہ انہوں نے شگر کی دوائی دی اور وہ دوائی ایسی تھی کہ اس سے کڈنی جو ہے وہ متاثر ہو گئی تو اس کو بھی کوئی خاص ارام نہیں آیا اور ساتھ ایک اور آرگن جو ہے وہ بھی ڈیمیج ہو گیا تو یہ صورت بھی واضح کت ہوتی ہے تو ایسی تمام چیزیں جو ہیں یعنی انسانی کوشیں اب بھی انسانی جسم کو سمجھنے میں ناکام ہے کہ یہ کس طرح ورک کرتا ہے جتنا بھی ہوا ہے الحمدللہ فائدہ بھی بہت ہے بیماریاں دور بھی ہوتی ہیں لیکن پھر بھی مکمل کمپلیٹ علم انسانوں کے پاس نہیں ہے وہی الہی کے ذریعے جو اللہ نے کلام اتا رہا ہے جب اللہ نے فرما دیا کہ اس میں شفاہ ہے تو قرآن سے شفاہ حاصل کرنی چاہیے کل مجھ سے کسی نے اپنا سجن پر شیئر کیا سکسٹی فائی پلس ہیں وہ بھی ماشاءاللہ تو وہ کہہ لگی کہ میں کسی دوا پر نہیں ہوں مجھے کسی قسم کی دوا کی ضرورت نہیں ہوتی نہ کوئی ویٹمن نہ کچھ میں نے کہا کیا راز ہے کہتی کہ میں روزانہ کا جو قرآن پڑتی ہوں ساتھ کی پانی رکھ لیتی ہوں اس پر دم کرتی ہوں اور وہ روز پی لیتی ہوں میں ساری چیزیں اسی سے ٹیک ہوتی ہیں سبحان اللہ یقین کی بات ہے یقین کی بات ہے ونہ آپ دیکھیں کہ جو جو یعنی عمر بڑھتی جاتی ہے دوائیوں کی تعداد بڑھتی جاتی ہے دوز بڑھتی جاتی ہے لیکن کیونکہ یہ یقین ہے کہ قرآن شفا ہے اللہ تعالی نے فرما دیا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَا شفا بھی ہے رحمت بھی ہے تو اگر ہم پورے یقین کے ساتھ اور پھر ہی کہ قرآن میں سے کہیں سے بھی پڑھ لیں بعض دوسرے سے پھر آیات تجربہ مشاہدی کی روشنی بتاتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے لیکن ادھر وائز آپ کہیں سے بھی پڑھ لیں انشاءاللہ آپ کو شفا ہوگی اور اگر آپ روز یہی پریکٹس شروع کرتے ہیں کہ جب قرآن پڑھنے لگے اپنا پانی پاس رکھ لیں پونچی آواز سے تلاوت کریں اور پھر وہ پانی کے اندر وہ جو آپ کی قرآن کی آیات تو اثرات ہیں وہ جائیں گے اور وہ ہی پی لیں اور وہ آپ کے کان بھی سن رہے ہیں آپ کا جسم بھی سن رہے ہیں اور پانی بھی آپ کے اندر وہ ہی گیا ہے تو انشاءاللہ شفا ہوگی پھر اسی طرح ہجامہ کرانا کپنگ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں تلقیم کی ہے اور جب آپ محراج پر گئے تھے تو جس پرشتوں کے گروہ سے ملے تو انہوں نے یہ کہا کہ اپنی امت کو ہجامہ کرانے کا حکم دے لی جاتی ہیں پھر کلونجی ہے اور کلونجی کا بھی یہ ہے کہ واضح لوگ کہتے ہیں ہمیں یہ سمجھنے آتی کتنی کائیں کتنی نہیں آپ بس ایک پنچ روز اگر پانی کے ساتھ لے لیں اور اس نیت کے ساتھ کہ اللہ نے اس میں موت کے سوا ہر بیماری کی شفاہ رکھی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو شفاہ دے گا ہم نہ تو ڈاکٹر ہیں اور نہ ہی ہم جانتے ہیں کہ کیا چیز کتنی کیا لیکن چھوٹی سے چھوٹی مقدار سے برکت ہو جائے گی فائدہ ہو جائے گا کیونکہ شفاہ تو اللہ نے ڈال دی ہے وہ ہماری پپی کہا کرتی تھے اللہ تعالیٰ شفاہ دے تو راہ کی پڑیا سے بھی ہو جاتی ہے یعنی اگر کچھ بھی نہیں ڈالا ہوا راہ کی رہا ہے تو وہ بھی کالت انسان ٹھیک ہو جاتا ہے پھر اسی طرح شہد اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ فیہی شفاہن لنناس صلی اللہ تعالیٰ کی بات تو غلط نہیں ہو سکتی اگر اللہ نے فرمایا کہ فیہی شفاہن لنناس تو یقین رکھیں کہ فیہی شفاہن لنناس اس میں شفاہ ہے لوگوں کے لیے بس یہ ہے کہ پھر شہد خالص ہونا چاہیے برنہ یہ کہ ہم شہد کو بلیم کرتے رہتے ہیں اور پھر حدیثوں کو ڈاپ کرتے ہیں اسی طرح آب زمزم حدیث میں آتا ہے جس مقصد کے لیے پیا جائے وہ اس سے پائدہ ہوتا ہے یعنی الحمدللہ مسلمانوں کے ہر گھر میں کچھ نہ کچھ زمزم جو ہے موجود ہوتا ہے تو کوئی کٹھا نہ پی جائیں بلکہ اس کو تو تبرک کے طور پر رکھیں اور آپ اپنے پانی میں تھوڑا تھوڑا ڈال کے اس کو کیونکہ جس پانی میں آپ ڈالتے ہیں اس سارے کی تاثیر بھی بدل جاتی تو دم کر کے رکھ لیں صورت فاتح پڑھ کے رکھ لیں اور اس کو اندر سے تھوڑا تھوڑا پھر پیتے رہیں پھر پانی سے علاج یعنی زمزم تو ہے ہی لیکن اگر زمزم نہیں ہے تو پھر پانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کو بخار ہو جائے تو تین رات سہری کے وقت اس پر تھنڈا پانی بہایا جائے تھنڈے سے بہت بہت برہ پالا تھنڈا نہیں نارمل ٹیمپریچر روم ٹیمپریچر ہوتا ہے یعنی گرم کیے بغیر اس کو جیسا ہے ویسا ہی انسان کی اوپر بہا دیا جائے اگر پانی بہایا نہ بھی جا سکے تو گیلی پٹی رکھیں اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض الوفات میں فرمایا مجھ پر سات ایسے مشکیزوں کا پانی ڈالو جن کا موں نہ کولا گیا ہو یعنی یوزڈ نہ ہو پوری پوری بھری ہوئی شاید مجھے کچھ آرام ہو جائے یعنی زیادہ پانی جیسے ٹب میں بیٹھ جاتے ہیں لیکن ٹب میں بیٹھنے سے کیا ہوتا ہے وہ تو اسی میل کے اندر ہی آپ رہتے ہیں تو اگر اوپر سے بہتا ہے پانی تو وہ زیادہ پیر فائدہ مند ہے اسی طرح اودہ ہندی میں شفاہ ہے اور خاص طور پر اودہ ہندی جو ہے یہ جو کست ہندی جس کو بولتے ہیں نا آپ کست ہندی کست باہری خاص طور پر حلق کی بیماری کیونکہ اگر حلق کی بیماری ہو تو اس کو ناک میں ڈالنے کے لیے کہا گیا ہے اور اگر پھپنوں کو تکلیف ہو یا نمونیاں وغیرہ ہو تو پھر حلق میں ڈالنے یعنی اورلی لینے کی ضرورت ہوتی ہے پھر اسی طرح خمبی کے پانی میں شفاہ ہے یعنی مشروم اس کا پانی آنک کی دباہ ہے مہندی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم ہوتا یا کانٹا چپتا تو آپ اس جگہ مہندی لگاتے تھے جی؟ ظاہر اگیلی کریں گے تو چپکے گی نمبرنا تو اچھا اپنا مہندی کا تیل بھی بنتا ہے تو وہ کسی نے مجھے بتایا اور میں نے کسی کے ساتھ شیئر کیا تو ان کو کافی عرصے سے ایسی تکلیف تھی سکن ڈیزیز تھی کہ جو کسی قسم کی آئنمنٹ کسی قسم کی دوا سے نہیں ٹھیک ہو رہی تھی تو الحمدللہ وہ مہندی کا تیل لگانے سے بہت حد تک وہ تکلیف دور ہو گئی تو بعض وقت یعنی مہندی جیسے ہے وہ ایسی لگا لی جائے یا اس کے پانی نکال کے جیسے پتے کوٹ کے اور اس کا پانی نکال کے اس سے یا پھر یہ کہ اس کا تیل بنا کے جیسے اور تیل بنتے ہیں جو ممنوع علاج ہیں ان میں داغنے کی ممانت ہے یعنی جلانے کی عمران بن حسین فرشتوں کا سلام سنا کرتے تھے جب انہوں نے داغ لگوایا تو سلسلہ منکتے ہو گیا کیونکہ منہ تھا داغ لگوانا اور جب چھوڑ دیا تو دوبارہ سننا شروع کر دیا اچھا کبھی آپ اس طرح کی کوئی آواز سنیں تو یہی نہ سوچا کریں کہ کوئی جن ہے ہر وقت ہم منفی سوچتے ہیں ہو سکتا ہے کہ فرشتہ ہی سلام کر رہا ہوں آپ کو پھر اسی طرح حرام عدبیات کا استعمال نہ کریں کیونکہ حرام میں اللہ نے شفا نہیں رکھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے اندوائی الخبیس خبیس دوائیوں سے اور حرام یعنی طیب ہونے چاہیے دوائی پھر اسی طرح شراب بغیرہ کا استعمال علاج کے طور پر کچھ لوگ وہ برگنڈی کا پھرینڈ کیا بھولتے ہیں برگنڈی وہ دیتے ہیں گلے کی بیماری میں تو وہ بچوں کو دیتے ہیں یا سلانے کے لیے تو ایسی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے پھر یہ ہے کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے یعنی کوئی دوائی نہ لیں کچھ نہ لیں فاسٹنگ شروع کر دیں تو فاسٹنگ میں بھی شفا ہے اور پھر دعائیں آیات سب سے بڑھ کر سورت الفاتحہ جس کا نام یہ شفا ہے سورت الفاتحہ سے علاج کریں خارجہ بن سلط امیمی اپنے چچا سے نکل کرتے ہیں ایک مرتبہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے جب واپس جانے لگے تو ایک قوم کے پاس سے گزرے جن کے ہاں ایک مجنون آدمی تھا یعنی اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا اسے انہوں نے لوہے کی زنجیروں سے باندھ رکھا تھا اس کے اہل خانہ کہنے لگے ہمیں معلوم ہوا کہ تمہارا یہ ساتھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر لے کے آیا ہے وہ خود نہیں ہوں گے مسلمان نہیں پتا ہوگا تو کیا اس کے پاس کوئی ایسی چیز ہے کہ جس سے یہ علاج کیا جائے اس کا وہ کہتے ہیں کہ میں نے صورت فاتح پڑھ کر دم کیا تو وہ ٹھیک ہو گیا یقین اصل چیز ہے نا کہ یقین کتنا ہے ایک لیکچر یقین پر بھی ہونا چاہیے کیونکہ دین کے معاملے میں دعاوں کے معاملے میں ہمارا یقین نہیں ہوتا السقت باللہ پھر جو منزل ہم پڑھتے ہیں اس میں صورت فاتح کے علاوہ آیت القرصی ہے البکرہ کی آخری دو آیات ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صورت البکرہ کی آخری دو آیات ایک رات کو پڑھیں وہ اسے ہر آفت سے بچانے کے لئے کافی ہوں گی اور آیت القرصی کا تو فائدہ آپ کو معلوم ہی ہے پھر معبضات ہیں کل ہو اللہ ہو آہد کل اعضی رب الفلک کل اعضی رب الناس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح اور شام تین تین بار معبضات کہہ لیں تو یہ ہر چیز سے تمہیں کفائد کریں گی پھر یہ دعا جو کلبہ نے آپ کو بتائی تھی اور اگر وسوسیں آرہے ہیں بہت بچینی ہیں اور دل پریشان ہے تو کہ شیطان نے مجھے سخت تکلیف اور عذاب میں ڈال رکھا ہے یعنی وسوس اور نیگٹیو ٹنکنگ کی وجہ سے اور حضرت عیوب علیہ السلام کا حال یاد کر کے اور پھر انتہ ارحم الراہمین بھی کہیں ساتھ اور پھر عیوب علیہ السلام کا انداز جانے دعا کا وہ بڑا خوبصورت ہے اور اپنے حال کا ذکر کیا کہ اللہ میں تکلیف میں ہوں آپ جانتے ہیں تو ہم اس طرح بھی دعائیں کر سکتے ہیں کہ اللہ اپنے عیوب علیہ السلام کو صحت دی تھی یعنی اللہ اپنے زکریہ علیہ السلام کو بیٹا دیا تھا یعنی اللہ اپنے یوسف علیہ السلام کو لوٹا دیا تھا یعنی اللہ اپنے موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کی تھی اللہ آپ پھر یہ تکلیف دور کر دیں یعنی جن صورت الانبیاء میں وہ اتنی خوبصورت دعائیں پڑھتے ہیں تو دل پہ گلتا ہے سارے انبیاء کی جو دعائیں قبول ہوتی گئیں قبول ہوتی گئیں ان کا واسطہ دے کر دیں اللہ آپ نے ان سب کی دعائیں قبول کی آپ میری بھی دعا قبول کریں اور میری یہ تکلیف دور کر دیں اور پھر یہ ہے کہ جیسے نیک لوگ اللہ سے اچھا گمان رکھتے تھے ابراہیم علیہ السلام نے کہا وہ مجھے شفا دیتا ہے جب میں بیمار ہوتا ہوں یہ یقین ہو اور پھر اس طرح شفا مانگیا اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھ میں شفا بیدکش شفا پھر وہ جو مسنون دعائیں گرین کارٹ کی ہیں بیدکش شفا لا یک شف القربہ اللہ انتا اے لوگوں کے رب تکلیف دور کر دے تیرے ہی ہاتھ میں شفا ہے تیرے سوا اس کو کوئی دور کرنے والا نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پر ان الفاظ کے ساتھ دم کیا کرتے تھے اور پھر ایک اور روایت میں آتا ہے انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں تم پر وہ دعا پڑھ کر کیوں نظم کروں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے تو حضرت ثابت کی طبیعت خرابتی تو انہوں نے کہا ضرور کیجئے تو حضرت انس نے ان الفاظ کے ساتھ دم کیا اللہم رب الناس مدھیب البعث مدھیب البعث پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر کوئی جل جائے تو اس کا علاج نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کس طرح کیا ایک خاتون کہتی ہیں کہ میں ہبشک سے واپس آ رہی تھی مدینہ سے کچھ فاصلے پر تھی تو کھانا پکانا شروع کیا لکڑیاں ختم ہوئی تو لکڑیوں کی تلاش میں نکلی تو بچے نے ہانڈی اپنے اوپر گرالی انہوں سارا اور وہ بازو پہ گر گئی اور وہ جل گیا تو وہ پھر لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ باپ پہ قربان یہ محمد بن حاتب ہیں اور ان کے ساتھ یہ ہوا ہے آپ نے اپنا لعاب دہن ڈالا اور سر پہ ہاتھ پھیرا اور برکت کی دعا کی اور اس جلی جگہ پر لعاب دہن ڈالتے جاتے تھے اور ساتھ یہ دعا پڑھتے تھے اور پچھلے دنوں ایک پوست آپ نے بھی شاید دیکھی ہو جس میں وہ کوئی حکیم یا طبیب ایسی رکمنٹ کرتا ہے کہ اگر کوئی شخص صبح کے وقت اپنا پہلا لعاب اپنی آنکھوں کے اندر لگاتا ہے تو اس کی آنکھوں کی بینائی تیز ہو جاتی ہے اور بیماریاں دون ہوتے ہیں بہرحال لعاب کے اندر بھی اللہ نے شفا رکھی ہے اور پھر اسی طرح خود کو تکلیف ہو اور یہ تو میں نے بہت دفعہ آزمایا ہے کہ درد کی جگہ پر ہاتھ رکھے انسان تین دفعہ بسم اللہ کرے اور پڑھے اور سات دفعہ اعوذ بزت اللہ و خدرتی من شرد معاجدو و احاضرو بہت یہی خوبصورت دعا ہے اور بہت جل تکلیف دور ہوتی ہے خاص طور پر اگر بھٹنوں مغرہ میں تکلیف ہے تو آپ ان کو کلونجی کے آئل سے رب بھی کرتے جائیں اور یہ دعا پڑھتے جائیں تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے پھر اسی طرح اگر کئی پھوڑا پنسی ہے چھوٹا موٹا تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے بسم اللہ تربت وردنا بریقت با دنا لیشفا بھی سقیمونا بی اذن ربنا اللہ کے نام کے ساتھ ہمارے زمین کی مٹی یعنی جس زمین پر انسان رہتا ہے مہیں کی مٹی لے سکتا ہے اگر مدینہ کی مٹی نہ ہو ہمارے رب کے حکم سے یعنی وہاں پر کوئی بڑی بڑی فارمسیز نہیں تھیں کوئی اور علاج کے لیے ہسپیٹل نہیں تھے تو یہی چیزیں جو تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھائیں اور لوگوں کو پائدہ میں پہنچا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے جسم پر کوئی پھوڑا کوئی زخم کوئی تکلیف ہوتی تو لواغ کے ساتھ وہ مٹی لگا کے اس جگہ پر لگا دیتے تھے اور راہ کا لگانا جو ہے وہ تو آپ کو معلوم ہی ہے حضرت فاطمہ نے اور حضرت علی نے چٹائی جلا کے اس کی راہ جو تھی وہ وہاں لگا کے تو پٹی کی تھی تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے شفاہ رکھی ہے اور پھر اسی طرح تکلیف اور پریشانی کے وقتی جو عام دعائیں ہیں وہ بھی پڑھنی چاہیے یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیص اللہو اللہو ربی لا اشرک بھی شیع پھر اسی طرح لا الہ الا انت سبحانکا انی کنت من الظالمین پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قہر بر تکلیف اور پریشانی اور بیچانی ہوتی تھی اس اوقت پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب العرض و رب العرش القریم یعنی عرش سب سے بڑی چیز ہے نا مخلوقات میں سے تو اس کے رب کی قواستہ دے کر پھر دعا کرتے تھے پھر اسی طرح آفیت کی دعائیں بھی مانگنی چاہے کہ اللہ تعالی بیماریوں سے محفوظ رکھ خاص طور پر جب کوئی وبا وغیرہ پھیلی ہو یا آپ کسی بیمار کو دیکھیں یا ہسپٹل میں جائیں یا کسی کی جمارداری کرنے جائیں تو اللہم ویسے بھی صبح شام تین تین دفعہ اللہم آفینی فی بدنی اللہم آفینی فی سمی اللہم آفینی فی بسری لا الہ الا انتا پھر اللہم انی اعوذ بکا من زوال نعمتکا و تحول آفیتکا و خجاعت نقمتکا دی ہوئی کوئی نعمت مجھ سے چھن جائے اور تیری دی ہوئی آفیت پلٹ جائے اور کوئی نادہانی عذاب آ جائے اور میں تیری تمام ناراضگیوں سے تیری پناہ لیتا ہوں اور پھر اللہم انی اعوذ بکا من جہد البلا و درق الشقا و سوال قدر و شماتت العدار اے اللہم اتے بے شک میں تیری پناہ مانتا ہوں سخت مصیبت بدبختی لاہک ہونے بری تقدیر اور دشمنوں کی خوش ہونے سے پھر اسی طرح اللہم انی اعوذ بکا من السممی والبکمی والجنونی والجزامی والبرسی وسیل اسقامی اے اللہ بے شک میں بہر پن گنگے پن پاگل پن کورڈ برس اور تمام بری بیماریوں سے تیری پناہ مانتا ہوں اور پھر اللہم انی اعوذ بکا من الہمی والحزنی والاجزی والکسلی والجبنی والبخلی وغلبت الدینی وقہر الرجال اخلاقی بیماریوں سے روحانی بیماریوں سے نجات اے اللہ میں تری پناہ مانتا ہوں دکھ غم آجزی سستی بخل بزدلی قرصداری کے بوجھ اور لوگوں کے اپنے اوپر غلبے سے پھر اعوذ بکلمات اللہ تاماتی من شرم آخر ہر طرح کی شر سے اللہ تو مجھے بچا لی جہاں بھی انسان جائے کسی شہر میں جائے کسی جگہ پر جائے پلین میں ہوں کہیں پر آپ انٹر ہوں بینک میں سکول میں تو تین دفع اگر آپ یہ پڑھ لیں کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں دیتی کیونکہ انسان کو ڈر ہوتا ہے نا کہ یہ بارسز ہوں گیا خاص طور پر آشکل کے سناریو پھر اعوذ بکلمات اللہ تاماتی من کل شیطان محمت و من کل آئین اللامت یعنی لوگوں کی گیدنگ میں جائیں آپ کو ڈر ہوتا ہے کوئی نظر نہ لگ جائے کوئی اور اسی طرح یہ دعا بھی بہت قائدے کیا ویسے بھی پڑھنی چاہیے اور پھر شیطانی وسوس سے اگر بہت نیگٹیب تنکنگ ہو رہی ہے اور بہت برے برے خیالات آ رہے ہو کسی کے بارے میں کوئی بات بہت بری ست آ رہی ہو تو اعوذ بکلمات اللہ تاماتی من غضبی و اقابی و شر عبادی و من حمزات شیاطین و اہی احضرون خاص طرح پر برا خواب آنے کے بعد اگر دل پہ بار بار پریشانی کا خیال آ رہے بار بار آ رہے تو اس کو بھی جھٹکنے کے لیے یہ دعا پڑھی جا سکتی اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں گے اب اس آخر میں چند موٹی موٹی باتیں کہ اگر آپ کسی بیمار کے پاس جائیں تو کن چیزوں کا خیال رکھیں کیونکہ مریضوں کی عادت کا حکم دیا گیا ہے کیونکہ اس سے انسان کو اپنی نعمتیں یاد آتی ہے اور انسان کو آخرت کی یاد آتی ہے اور مسلمان کی عادت جو ہے وہ دوسرے مسلمان پر حق ہے خاص طور پر اگر کوئی قریبی لوگوں میں سے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی عادت کرتا ہے تو وہ جنت کے باغات میں چلتا ہے یہاں تک کہ بیٹھ جائے اس کے بیٹھنے پر اللہ کی رحمت سے ڈھانپ لیتی ہے اگر واقعی عادت کی نیت سے کسی کے پاس جاتے ہیں اور عبادت کی نیت سے اور اگر صبح کے وقت جائے تو شام تک ستر ہزار پرشتے اس کے لئے دعائے بخشش کرتے ہیں اور شام کو جائے تو صبح تک یعنی اتنا بڑا عجر و ثباب اور عادت نہ کرنے والوں کی مضمت کی گئی ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پر مائیں گے کہ میرا فلحہ بندہ بیمار تھا تو نے اس کی عادت نہیں کی یعنی تم نے اس کا حال ہی نہیں پوچھا اگر تو اس کی عادت کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا رہا عادت کرتے وقت ہو سکے اس کو دم کر دیں اور دعا کا کارٹ دے دیں کوئی بھی ایسی چیز اس کو بتائیں کہ یہ بیماری اس کے درجات کی بلندی کا ذریعہ اچھی باتیں کریں حوصلہ افضائی کریں غم گساری کریں اور عادت کے وقت کی دعاوں میں لا باستہورن انشاءاللہ کوئی بات نہیں ٹھیک ہو جاؤ گے سب صاف ہو جائے گا اور پھر صورت فاتحہ کم از کم پٹی یعنی اگر اور دعائیں آپ کو لمبی چوڑی نہیں بھی آتی تو صورت فاتحہ تو سب کو آتی صورت فاتحہ پڑھ کے دم کر دیں معاوضات پڑھ کے دم کر دیں اور پھر اسأل اللہ العظیم رب العظیم ایشفیت سات دفعہ پڑھ کے آپ اس پہ دم کر دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان کسی بیمار کی عادت کے لئے اس کے پاس آئے جس کی موت کا وقت نہ آیا اور سات مرتبہ یہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو شفاہ عطا کر دیتا ہے یہ بیمار کے لئے پڑھنی چاہیے پھر اللہم مشف فلان اگر دور بیٹھے ہیں تو دور سے دعائیں کر دیں اور دیگر بھی مذہب البعث اور یہ ساری دعائیں جو پہلے میں آپ کو بتا چکی ہوں دیگر بیماریوں کے علاج میں یہ دعائیں گرین کارٹ پر لکھی ہوئی ہیں ان سب کا بھی یعنی اگر آپ کے پاس زبانی آتی تو دیکھ کے بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں اور ساتھ اپنے لئے بھی ایک دعا مانگیں کہ اللہ مجھے اس سے آفیت میں رکھنا یعنی الحمدللہ اللہ ذی عفانی مم ابتلاک بھی وفضلنی علا کثیر ممن خلق تقدیلا تو حدیث میں آتا ہے کہ جو یہ پڑھے گا اس مسئیبت سے محفوظ رہے گا جس میں دوسرا مبتلا ہے تو اللہ تعالی ہمیں بیماریوں میں اور ساری تکلیفوں میں درست رویہ اختیار کرنے کی توفیق دے اور سنت کے مطابق یعنی علاج بھی اور بہیو کرنے کی توفیق دے جس سے اللہ تعالی راضی ہو جائے تو بیماری ایک امتحان ہے اس امتحان کو پاس کرنا ضروری ہے اور پاس کرنے پر بہت بڑے درجات ہیں اور اگر انسان اس پر ناکام ہو جاتا ہے تو دنیا میں بھی تکلیف اور آخرت کے بھی تکلیف وَأَخْرَدَوَنَا عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اشدو اللہ الٰہ الا انتا استغفرکا وأتوه علیت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ